السلام علیکم بیٹا جی اس وقت ہم نے جہاں پہ leave کیا تھا اس کو تھوڑا سا revise کر لیتے ہیں start ہم نے کیا تھا یہاں سے sonicated unilamular vesicle سے sonicated unilamular vesicle بھی ہم نے کہا کہ دو طرح کے processes ہیں جس سے ہم sonication کر سکتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں بات sonicator ہوتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس probe sonicator ہوتا ہے بات sonicator جو ہوتا ہے اس میں ہم ایک بات جس کے اندر water ہوتا ہے اور اس کے اندر کو blade لگا ہوتا ہے blade کو ہم rotate کرتے ہیں جو کہ ultrasound waves generate اور وہ waves پھر compression or rare fashion region میں generate ہوتی ہیں جو کہ particle size کو reduce کرتی ہیں جب ہم نے preparation کو within a test tube اس کے اندر water میں insert کیا ہوتا ہے in the same way ایک دوسرا ہے جس کو ہم probe sonicator گاتے ہیں وہ کسی بھی metal کا probe ہم use کر سکتے ہیں for example titanium کا stainless steel کا iron کا یا پھر aluminium کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو کرنا چاہیے جو کہ ہمیں زیادہ تر وہ bend نہ ہو وہ static رہے same رہے اس کو use کرنا چاہیے اچھے جب ہم اس کو probe کو بھی shake کرتے ہیں تو یہ بھی ultrasonic waves generate کرتا ہے جو کہ within the test tube ہم نے لگایا ہوتا ہے تو وہ اس میں particle size reduce کر دیتا ہے temperature ہم ان کا reduce کر کے ہی یہ کام کرتے ہیں تاکہ phospholipids جو ہیں وہ break down نہ ہو اس کے بعد ہم ان کی centrifugation کر لیتے ہیں جو کہ 100,000 کے اوپر کی جاتی ہے تو 100,000 پہ ہم 30 minutes centrifugation کرتے ہیں تو جو lipid destroy ہوتے ہیں وہ aggregate بن کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح multilamular vesicles اس سے اوپر بن جاتے ہیں جو پھر small ہمیں required ہی small unilamular vesicles ہوتے ہیں تو وہ milky layer بنتی ہے milky layer جو small unilamular vesicles ہوتی ہے وہ اس سے اوپر multilamular کی layer نیچے deposit ہوتی ہے وہ milky layer پھر اوپر آنا شروع جاتی ہے اور سب سے اوپر وہ liquid جو کے اس aggregated lipids میں سے باہر آیا ہوتی ہے تو اوپر والا liquid دیکن جاتا ہے جی جی سر جی centrifugation دونوں بھی کریں گے بات والے میں بھی اور prop کے بھی یا صرف prop کی ہے نہیں سب کی ہے جب ہم نے net end product کرنی ہے تو ہم نے centrifuge کرنا ہے اس کو centrifuge کر کے پھر ہمیں ملیں گے جو ہم نے size reduce کر لیا small unilamular vesicles یہ milky layer ہم سپریٹ کر لیں گے یہ small unilamular vesicles کے اچھے اس کے بعد ہم نے method ایک discuss کیا تھا سر جی میرے پاس ایک question ہے سر جی 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 پرو اپس ورنگ کرتر میں تو یہ تھا نا کہ جو metal ہے اس پر پارٹیکل شد جو بطلب لائبوسوم اس پر سے بریک کریں گے وغیرہ 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 جو بات sonikator اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تو particle کیسے ڈیمیج ہوگا پھر تو نیچے کوئی بھی نہیں نیچے کوئی لائر نہیں آئے گی کیونک اس پر ایک پائن تکیر زیادہ ہوگا تو زیادہ ہی ٹھیک ہوگیا سور اچھ دوسرا ہمارا میتھڑ تکیر analyze پریش 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 سیل میں ہم نے کE اس میں ہم نے Excel ب micro پی iff اس کے نیچے ہم نے اس کو باٹم سے کلوز کیا ہوا ہے صرف ایک پیلری اس میں انسرٹ کی ہوئی ہے سیمپل ہم نے اس پسٹن اور اس جو نیچے پیلری اس کے درمیان میں پلیس کیا ہوا ہے جب ہم پسٹن سے پریشر لگاتے ہیں 20,000 سے 40,000 PSI تک تو وہ اس کو درا کرتا ہے تو اس پیلری میں جب وہ موو کرتا ہے تو وہ ری سائز ہو جاتا ہے اس کا کمپریس ہونا شروع جاتا ہے تو ری کمپریس ہو کے اس کا سائز اٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے یا وہ تو یونی فارم ہو جاتا ہے سٹیبل ہو جاتا ہے مور سٹرکچرل کمپیکٹنس آ جاتی ہے اس میں جو پھر اس بینڈ سے گزر کے اور زیادہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے یہ جو ہے یہ ہمارا فرنچ پریشر سیل کہلاتا ہے اس کے علاوے تیسرا میتھڑ ہم نے پڑھا تھا جو کہ جو کہلاتا ہے میمبرین ایکسٹویون میتھڑ میں ہم نے کہا کہ ہم ایک سیل یوز کرتے ہیں یا ایک ہم نے فلاسک لی ہوئی ہے جس کو بوٹم پہ ہم نے ایک کوئی بھی سپورٹ لگا کے فلٹر پیپر کی سپورٹ لگا کے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک پولی کاربونیٹ کا یا پھر سیلولوز کا یا نائلون کا کوئی بھی فلٹر پیپر آف سپیسیفائیڈ پور سائز یوز کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے پرپریشن کو رکھ دیا ہے ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم نیچلی سائیڈ پہ ایک ویکیوم پمپ لگا دیتے ہیں ویکیوم پمپ اس کا پریشن ڈیفرنس جنریٹ کر دیتا ہے جس سے یہ سولونٹ تھوڈیس سولونٹ جو ہے وہ تھوڈیس میمبرین اس کے اندر آتا ہے تھوڈی میمبرین جو ہے وہ اس نیچے ریسیونگ فلاس کے اندر آنا شروع جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم جو سائز کے ریکوائیڈ لائپوسومز ہیں وہ ہم اٹین کر سکتے ہیں یعنی کہ only those لائپوسومز which have a size lesser than the pore size of the filter paper اس سے ہم یعنی کہ ایک پروپر بیچ بنا سکتے ہیں batch to batch reproducible بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ہی طرح کی کیونکہ اٹین ہونے ہیں اس سے بڑے نہیں ہونے اٹین ایک ہی شیپ کے ہونے ہیں اگر multilamellar ہیں تو سارے multilamellar ہی آئیں گے unilamellar ہیں تو unilamellar ہی آئیں گے کیونکہ ہم اگر دو membran لگا سکتے ہیں ایک high کی اور ایک lower کی تو وہ low والی پہلے اس کو بعد میں نکال دیتے ہیں low والی کو یعنی کہ اس کو الیدہ نکال دیتے ہیں اور اس کو الیدہ نکال دیتے ہیں اچھے اس کے بعد ہم نے ایک fourth method پڑا تھا fourth method میں یہ شاید ہم نے پڑھنا ہے آج یہاں سے شروع کرنا ہے ڈرائیڈ ریکنسٹیٹوٹڈ ویزیکلز کہلاتا ہے یا پھر دو method ہیں اس کے ڈرائیڈ ریکنسٹیٹوٹڈ ویزیکل بھی کلاتے ہیں یا فریز تھاسونکیشن method بھی کلاتے ہیں تو تھوڑا سا process میں ڈیفرنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک کو فریز تھاسونکیشن کا ہو جاتا ہے اور ایک کو ہم ڈرائیڈ ریکنسٹیٹوٹڈ کراتے ہیں دونوں میں actually ہمیں فریز ڈرائیڈ کرنی ہوتی ہے by a process of freeze ڈرائیڈ ہم نے یہ process adopt کرنا ہے اس لیے اس کو either freeze کہا جاتا ہے یا dried کہا جاتا ہے فریز ڈرائیڈ ہے ایک کے ساتھ ہم نے ڈرائیڈ لگا دیا ایک ساتھ ہم نے فریز لگا دیا فریز ڈرائیڈ تو ڈرائیڈ ریکنسٹیٹوٹی ویزیکلز یہ بھی فریز ڈرائیڈ سے ملیں گے فریز تھاسونکیشن ویزیکلز یہ بھی ہمیں فریز ڈرائیڈ سے ملیں گے تو process freeze ڈرائیڈ ہم کہتے ہیں کہ یہ lyophilization کا process کہلاتا ہے freeze ڈرائیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی سبسٹانس کو solid میں convert کر دیں from its any phase solid میں convert کر دیں جو کہ اس کا پہلے فورز ہم پر وہ liquid phase بھی تھا تو اس کو ہم نے solid میں convert کر دیا تو پھر ہم اس میں سے جو liquid part ہے without being converting to liquid phase evaporate کر دیں نکال دیں this process is known as freeze ڈرائیڈ a liquid being frozen and then that liquid is removed from that frozen phase without converting back to liquid it is converted directly from solid to vapors this process is freeze ڈرائیڈ freeze ڈرائیڈ ان سب سبسٹانسز کے لئے کی جاتی ہے جن سب سبسٹانسز میں یہ ایک problem ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہم ہم ان میں سے solvents کو remove کرنا شروع کرتے ہیں ہم temperature ڈیوز کرتے ہیں temperature ڈیوز کرنے کی وجہ سے ہمیں اس particles جو ہیں اس میں سے particles ڈیگریڈ ہوتے ہیں اگریگیٹ ہوتے ہیں ڈیوز سب سے پہلے ہم نے لے لئے جو ہم نے پرپیر کیا ہوئے لپوسونز ہیں فارزامپل ہم نے small unilamellar vesicles کیونکہ زیادہ تر ہینڈل اس سے small unilamellar vesicles ہی کیا جا سکتے ہیں جو multilamellar ہیں وہ بسٹروئے ہو جاتے ہیں اس لئے ہم پروسسس کر سکتے ہیں unilamellar small unilamellar vesicles کو جو کہ ultimately پھر unilamellar vesicles ہی رہیں گے after the process یا وہ maximally ایک دو لیئر اور اوپر انٹراب کرالیں گے وہ convert ہو جائیں گے up to oligolamellar vesicles تو primarily they are small unilamellar vesicles تو یہ ہم نے ایک فلاسک لے لیا ہے فلاسک میں ہم نے small unilamellar vesicles لے لیا ہے ان کو ہم نے جو drug اس میں انٹراب کرنی تھی ہم نے وہ drug ڈالی سلیوٹس جن کو ہم کہتے ہیں سلیوٹس تو یہ یہاں پہ سلیوٹ کورڈ سے میں نے یہ figure پہ لکھا ہوئے تو small unilamellar vesicles لے لے جس میں ہم نے سلیوٹ انٹراب کرنا ہے i mean any drug to be انٹراب تو یہ جو لپوسوم آپ کو جہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ بلاک بلاک راؤنڈ راؤنڈ بنائے میں اور یہاں پہ جو پھر آپ کو سلیوٹ نظر آ رہے ہیں وہ راؤنڈ نہیں وہ ویسے پارٹیکلز کی فارم میں آپ کو یہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو اس کے اندر سلیوٹ ڈال دیا ہے ڈرگ ڈال دیا ہے اب ہم نے یہ بکچر بنا دیا ہے جو کہ small unilamellar vesicles تھے پلاس دا سلیوٹ سبسٹانسیز اوائے ویدھر ایٹس آ ہیڈروفیلک اور ایٹس آ لپو فیلک ڈونہوں طرح کی لوڈنگ ہم کر سکتے ہیں ہیڈروفیلک ڈرگ کی بھی اس میتھڈ سے اور لپو فیلک ڈرگ کی بھی اس میتھڈ سے کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ جو سلیوشن بن گیا ہے اس سلیوشن کی فریز ڈرائنگ کرنی ہے means ہم نے اس کو فریز کر دینا ہے فریز کر کے ہم نے اس میں سے لیکوڈ نکال دینا ہے تو جو رزلٹنٹ ہوگا وہ صرف ایک لیئر یہاں پہ ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جائے گی جو کہ میمبرین ہوگی فریز ڈرائیڈ میمبرین یہ رونڈ بوٹم ہے تو رونڈ بوٹم کی اس طرح بوٹم پہ یہ ایک لیئر ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ فریز ڈرائیڈ میمبرین یہاں پہ ڈپوزٹ ہو جائے گی یہ صرف لپڈز کونسٹیٹوٹ کرے گی سلیوٹ سبسٹانس کونسٹیٹوٹ کرے گی اس میں سے وارٹر نکل گیا ہے یعنی کہ اس میں سے ایکویس انوائرمنٹ ساری ختم ہو گئی اب اس سٹیپ کے باد دو میتھڈ ہیں ایک ہم نے جو کہا ڈرائیڈ ری کونسٹیٹوٹیڈ ویزیکلز اور ایک ہم کہہ رہے ہیں فریز تھا سونکیشن تو اگر فریز تھا سونکیشن تھا کا مطلب ہوتا ہے یہ انگلیش کا جس کو ہم ملٹنگ کہلاتا ہے تو فریز تھا سونکیشن میں اب ہم نے اس کی ملٹنگ کر دیا ہے یعنی کہ ہم نے وہ تیمپریچر اور وہ پریشر ہٹا دیا ہے وہاں سے جو ہم نے فریز ڈرائنگ کے اوپر ڈاپٹ کیا تھا یعنی کہ ہم نے مائنس 20 سے مائنس 40 ڈاپٹ کیا تھا ہم نے ویکیوم کے اندر پریشر لے کے گیا ویکیوم پریشر اپلائے کیا ہوا تھا تو اب ہم نے وہ ہٹا دیا ہے جیسے ہم وہ تیمپریچر ہٹا ہائیں گے تو یہ روم ٹمپریچر پر آئے گا وہ روم ٹمپریچر پر آئے گا تو اس وقت وہ پھر فریز ڈرائیڈ میمبرین جو ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس پروسس کو ہم کہیں گے اب تھائنگ کے بعد ہم نے اس کو سونکیٹ کرنا ہے تو سونکیشن جو ہوگی وہ اسی طرح سے سونکیشن ہم نے کرنا ہے 30,000 گرام کے اوپر 15 to 30 seconds صرف اتنی سونکیشن کرنا ہے کہ ہم دسپرشن کر لیں کیونکہ تھائنگ ہوئی ہے تو تھا ہونے سے یہ جو سولڈ لیئر ہے یہ ڈیزولو ہوکے اس جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ یہ ملٹ ہوکے اس جگہ پہ کٹھی ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم نے سونکیشن کرنا ہے کہ یہ ڈسپرس ہو جائے سونکیشن کا پروسس ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ ڈسپرشن کے لئے پڑھا ہے تو اس کو ہم نے ڈسپرس کر دینا لیئر کو جب ہم اس کو ڈسپرس کریں گے تو اس وقت پھر جو اس کے ملٹ ہونے کی وجہ سے جو سلیوٹ سبسٹانسیز تھے وہ بھی ملٹ ہو گئے ہیں وہ بھی لیکوڈ فارم میں آگئے ہوں گے وہ لیکوڈ کی فارم میں انٹری اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیوڈ بیلیئر ڈسپرس ہو جائے آپ نے اس کو ملٹ کر دیا ملٹ کر کے ہم نے اس کو ملٹ کر دیا سونکیٹ کرنے سے وہ ساری کی ساری میلٹیڈ لیئر جو ہے وہ ڈسپرس ہونا شروع ہوگی ڈسپرس ہو کے کیونکہ اس میں سامہ پورشن وارٹر بچ گیا ہوگا سارا تو ہم اپوریٹری نہ کر سکتے اس میں سے کچھ نہ کچھ وارٹر تو ان کے ساتھ لپیڈز کے ساتھ بھی لپیڈز کو کونسٹیٹوٹ کرنے کے لیے بھی ضرورت ہوتے کیونکہ اس میں ہائیڈروفیلک پورشن ہوتا ہے جو کہ وارٹر کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں وہ جو وارٹر ہے وہ سپریٹ ہو جائے گا اس سپریٹ ہے командر کے اندار جو لپیڈز ہیں وہ سپرس ہونا شروع ہو جائیں emprego بہت تھوڑا وارٹر ہوگا بہت زیادہ وارٹر کی بات نہیں بہت بہت تھوڑا وارٹر ہوگا تُوہث تھوڑے سسے وارٹر کے اندر اسے وارٹر کے اندر دسپرس ہونا شروع ہو جائیں اور اس وارٹر سے آپ کو آپ کو اپیں پرprovکٹ کرنے کے لیے یہ بائے لیئر بنانا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے بائے لیئر بننا شروع ہوگی اور جو پھر سلیوٹس ہیں وہ اس لیئر کے اندر یا پھر سینٹرل کمپارٹمنٹ کے اندر جا کے ہولڈ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اور تو کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پر سلیوٹ کے رہنے کی تو سلیوٹ بھی اسی میمبرین کے ساتھ ہی اٹھے گا جیسے وہ دسپرس ہوگی سلیوٹ بھی ساتھ ہی دسپرس ہوگا تو سلیوٹ انٹرپ ہو جائے گا within the unilamellar vesicles اس طرح سے ہمارے پاس سلیوٹ انٹرپ ہو جائے گی اور ایک یونی فارم سائز کے unilamellar vesicles بننا شروع ہو جائے گی یہ پروسس فریز تھا سونکیشن کیا لاتا سر وارٹر بھی انٹرپ ہی رہے گا جو تھوڑا سا ہے وارٹر جی جی وارٹر وہاں ہی سینٹرل ایک ایک اکس کمپارٹمنٹ کے اندر انٹرپ ہو جائے گی اور آپ کو ڈرائیڈ سے باہر سے یہ لپوسونز ملنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ یہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے پوڈر مل رہا ہے آپ کو پوڈر کی طرح کے نظر آنا شروع ہو جائیں گے لیکن راؤنڈ راؤنڈ پوڈر کے پارٹیکل تو وہ باہر سالیڈ ہے اندر اس کے لیکوڈ انٹرپ ہو جائے گی تو وہ بالکل ایک ہی سائز کیونکہ سونکیشن سارے لپرز کو ایک ہی سائز میں کرمت کر دیں گے تو ایک ہی سائز کے unilamellar vesicles بننا شروع ہو جائے گی دوسرا میتھڈ جس کو ہم ڈرائیڈ ری کونسٹیٹوٹڈ ویزیکل کہتے ہیں ڈرائیڈ ری کونسٹیٹوٹڈ ویزیکل میتھڈ میں ہم نے یہاں پہ جب فریز ڈرائیڈ میمبرین ہے تو اس کے اندر ہم نے بفر ڈال دینا ہے یعنی کہ ایکوز ڈال دینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ری ہائیڈریشن جب ہم نے بفر ایڈ کر دیا تو یہ پروسس کہہ لائے گا ری ہائیڈریشن بفر وہ ہے جس کو ہم نے انٹرائیپ کرانا ہے within the unilamellar ویزیکلز ویزیکلز کے اندر جس کو انٹرائیپ کرانا چاہتے ہیں اس میں ہماری ڈرائیڈ یہ سلیوٹ ہم نے ڈالا ہے وہ زیادہ سٹیبل ہو سکتا ہے یا پھر اس میں جو ہمارے فاسفور لپیڈز ہیں وہ زیادہ اچھی لیئر بنا سکتے ہیں مور بیٹر لیئر کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ پروسس ری ہائیڈریشن اس میں تھائن کی تھی ہم نے اس میں ہم نے ری ہائیڈریشن کرنی ہے سر یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں ری ہائیڈریشن کیوں کرتے ہیں تو آپ ڈسکونیکٹ کیوں ہوئے سر ڈسکونیکٹ نہیں ہوں میں کنیکٹ ہوں میں نے کیا دوبارہ وہ پروسس آف ری ہائیڈریشن ہے ری ہائیڈریشن اس میں ہم نے وارٹر ڈالا ہے یا بفر ڈالا ہے اس کے اندر جو فریز ڈرائیڈ میمبرین ہے اس میں وارٹر ڈالا ہے اسے وہ وارٹر سے ہائیڈرائیٹ ہو گئی ہے وارٹر سے ہائیڈرائیٹ ہو کے وہ کونکہ لپیڈز کی لیئر ہے تو لپیڈز آپ کو اعرانج کرنا شروع ہوج pollution تو وہ سارے لپیڈز بائی لیئر کی فارم بنانے شروع ہوجategory اور بائی لیئر کی فارم کے لپیڈ بائیال کی فارم کے اندر disperse ہونا شروع ہوج contagious اب کیونکہ وارٹر ایڈ کیا گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ uni lamina ہی disperse ہوگا کیونکہ وارٹر ایڈ کیا ہے تو کوئی میمبرین جو ہے وہ ایک ہی بائی لیئر بننا شروع ہوگی اور کوئی اس کے اوپر بھی ایک لیئر لیئر لینا شروع کر دے گی تو وہ اولیگو لیمیلر ویزیکلز بننا شروع ہو جائے گی تو اس میں ایدر یونی لیمیلر ویزیکلز بنتے ہیں یا پھر اولیگو لیمیلر ویزیکلز بننا شروع ہو جائے گی یہ ڈسپرس ہو جائیں گے تو فلم جو ہے وہ ڈسپرس ہو جائے گی اندہ ایکویس فیز اقویس phase میں disperse ہو کے آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی جو کہ پھر unilamellar بھی ہو سکتی ہے یا پھر دو لیئر لے سکتی ہے یا تین لیئر لے سکتی ہے جس سے وہ oligo-lamellar vesicles میں کنمارت ہو سکتی ہے اس میتھڑ کو ہم dried reconstituted vesicles کہتے ہیں ہاں جی کوئی question ہے یا پھر ہم آگے چلیں سر جی نہیں سمجھ آئی تو یہاں تک understandable تھا freeze dried membrane تک اور freeze تھا sonification تک یہاں تک DRV method جو ہے وہ reconstituted method ہے یعنی کہ dried تو ہم نے یہ کر لیا جو dried ہم کہتے ہیں وہ word ہم نے لیا ہے freeze drying سے تو یہاں تک dried اور اب یہاں سے reconstitution reconstitution سے مراد ہے کہ اب ہم نے اس میں کوئی constituting solvent ڈال لیا ہے means ہم نے کوئی buffer ڈال دیا ہے یا ہم نے اس میں کوئی water ہی ڈال دیا ہے plain water ڈال دیا ہے یا کوئی ایسا hydrophilic substance ڈالا ہے جس میں salutes زیادہ soluble ہیں یعنی کہ ethanol ڈال دیا ہے for example اس میں salutes زیادہ soluble ہے for example salutes زیادہ stable ہے اس کے اندر یا پھر ہم نے کوئی ایسا aqueous environment ڈال دیا ہے جس میں ہمارے phospholipids زیادہ stable ہیں یہ type of phospholipids کے اوپر بھی depend کرتا ہے ہم نے synthetic کیونکہ use کرتے ہیں synthetic phospholipids very selective ہوتے ہیں solvents کے اندر disperse کرنے میں تو پھر ہم وہ selective ہی solvent اس میں چوز کرتے ہیں اس لئے میں نے کوئی بھی solvents سے ہم rehydration کرتے ہیں جب ہم rehydrate کریں گے جو lipid کی layer sonicate ہو کے یہاں نیچے لگی ہوئی تھی اس membrane اس flask میں یہ نیچے لگی ہوئی اس کے اوپر water آگیا water آنے سے water کے اندر disperse ہونا شروع ہو جگی یہ film جو ہے water کے اندر آجے گی تو وہ اپنے آپ کو protect کرنے کے لیے پھر round shape لینا شروع کرے گی تو کیونکہ freeze dried membrane تھی تو بڑی جلدی water penetrate کرتا ہے اس کے اندر بہت smaller areas میں بہت چھوٹے چھوٹے pores میں water ایڈ ہو سکتا ہے تو اس لئے بہت بڑے particles یہ بہت بڑی membrane یہاں سے reconstitute نہیں ہو سکتی چھوٹے چھوٹے یہ تین layers بن جاتی ہیں پھر وہ oligo lamellar بن جاتی ہیں یہ oligo اس لئے لکھا ہے normally یہاں سے primarily unilamellar vesicles کی بات ہو رہی ہے تو انٹرائپ ہو کے unilamellar vesicles بن جائیں گے جس میں salutes central aqueous compartment میں یا پھر salute جو ہے وہ کسی بھی طرح اس لپڑ کی bilayer کے اندر انٹرائپ ہونا شروع ہو جاتی تو اس میتھڈ کو ہم dried reconstituted vesicles کہتے ہیں آگے چلیں دوسرا میتھڈ اب ہم دوسرے میتھڈ کی طرف آگئے ہیں پہلا میتھڈ جو تھا ہمارا liposome کو پرپیر کرنے کا وہ تھا physical dispersion میتھڈ نو کون کون کھر رہے مائی کون کر کے بتاؤ نو کیا ہے اچھے solvent solvent dispersion میتھڈ دوسرے فرس میتھڈ جو تھا physical dispersion میتھڈ تھا second میتھڈ جو ہے solvent dispersion میتھڈ ہے تو solvent dispersion میتھڈ کے تین چار میتھڈ ہیں ان میں سے جو سامنے نظر آ رہی ہے سلائیڈ اس کے اوپر دو میتھڈ لکھے ہوئے ایک جس کو کہتے ہیں ایتھانول انجیکشن میتھڈ اور دوسرا جس کو کہتے ہیں ایتھر انجیکشن میتھڈ ایتھانول انجیکشن میتھڈ میں کیونکہ ڈیس نظر ایتھانی کسی آج امیت اگل نظر مس پورشنز یوز کرنے depending upon the proper solubility of lipids within the solvent سب سے پہلے ہم نے ان کو lipids کے لئے ایک solvent جو لپیڈز کے لئے اگر ہم نے ایتھانول چوز کر لیا ہے تو یہ پھر ایتھانول انجیکشن میکشن میتھڈ کے لائے گا اگر ہم نے یہ ایتھر یوز کر لیا ہے تو یہ ایتھر انجیکشن میتھڈ فرste کایل آئے گا ایتھانول کو ڈسپرس کریں گے ایتھانول انجیکشن میتھڈ ایتھر کو ہم ڈسپرس کریں گے ایتھر انجیکشن میتھڈ فرسٹ سٹیپ جو ہمارے جنرل میتھڈ که ہم نے اورگینک سلوشن کرپیئر کرنے ہم نے saemور نیپڈز ایتھین نہیں کرنے لپٹس میں ہمارے فاسفلپٹس esterol جن میں سے colesterol ۔ سلائڈ کو ڈیفائن گرنا چنیا بپیر آنٹس کرنا چنیا ہیں تو وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو اچھا دوسرا یہ جو ہم نے organic solution prepare کر لیا ہے دوسرے step میں ہم نے ایک پاس solution prepare کرنا ہے ہم نے drug اگر ہماری water solubble ہے تو ہم نے ایک پاس compartment میں ڈال لیا اور اگر ہماری lipid solubble ہے تو ہم نے وہ organic solution میں ڈال لیا تو یہ دو solution بن جانگی دو solubents آگے ہیں solution دو solution ایک 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 اور ایک جو ہے ہمارا سیکمڈ جو ہے وہ ایتھانول یا ایتھر انجیکشن تو یہ دو سولویںٹس آگئے ہیں توڈ نیمید کو اب سولویںٹ میں اس سولول سے کرنا ہے ایز سولول بی یق وجل سولوٹ ڈسپرشن ڈسپرسے away تو ہم آرگینک Daar جام ریوڈ αναبل کا بھی کو دیش asynchron ایٹھا کر دیں گے ایک ایسیا ، چاہ گا یہ ایک امولشن بننا شروع ہوگی اورگینک اور ایتھر کی ایک امولشن بننا شروع ہوگی جب ہم اس کو disperse کریں گے پھر ہم نے ان کو evaporate کرنا ہے ہم نے organic solvent evaporate کرنا ہے اس میں سے یہ drawing کہلائے گا fourth step will be drawing general step میں سے fourth step will be drawing third step is dispersion سار جی تھوڑا سا slow کروائے بیٹا جی یہ پہلے پڑھایا ہوئے لیکن سار وہ لیکھ رہی آنا پھر وہ mix ہو جاتا ہے first step preparation of organic solution یہ لکھا ہوئے second step preparation of aqueous solution third step dispersion of organic solution within an aqueous solution to form an emulsion normally oil in water emulsion means ethanol in water emulsion or ether in water emulsion so oil in water emulsion fourth step is drawing of the organic solvent you are drawing of organic phase اب ہم نے organic phase یہاں سے نکال دیں جب ہم organic phase نکال دیں گے یہاں سے تو جو solid ہے وہ disperse ہو جے گا within a water پہلے تو وہ ڈیزولڈ تھا within organic solution اب وہ صرف اور صرف organic solution ہم نے نکال دیا وہ صرف اور صرف رہ جے گا into aqueous solution تو جب وہ aqueous solution میں رہ جے گا تو اس وقت پھر organic solvents کیونکہ نکال دیا تو وہ اپنے آپ کو rearrange کرنا شروع ہو جے گا وہ rearrange کرے گا into bilayer اور bilayer سے central aqueous compartment کو intrap کر کے liposome بننا شروع ہو جے گا اس کے بعد اس کا analysis ہے یہ purification اور analysis ہے اب ہم آتے ہیں solvents solvents dispersion کی ایک method پہ جس کو ہم کہتے ہیں ethanol injection method ایتھانول ایک ایسا solvent ہے جو کہ water miscible ہے تو جب بھی ہم دو miscible solvents کو emulsion کی form میں use کرتے ہیں تو پھر اس میں problem یہ ہوتی ہے کہ وہ miscible solvent کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ miscible ہو جاتے ہیں تو کسی بھی substance کو جو اس کے اندر solvents ہوتا ہے اس کو leave کر دیتے چھوڑ دیتے وہ automatically other phase میں آجاتا ہے جو چیز lipid میں ہوگی lipophilic solvent میں ہوگی جو چیز ethanol میں ہوگی dissolve وہ جب ہم ethanol کو water میں ڈال دیں گے تو ethanol water کے ساتھ آپ کو interact کرنا شروع کر دے گا اور جو اس کے اندر drug یا کوئی بھی solid substance اس کے اندر mix ہوئے تھے ان کو leave کر دے گا اور وہ directly leave کیا ہوئے ہیں وہ directly water میں آجیں گے ٹھیک ہے یہ ایک problem ہے یہ پروم نہیں آئی جنہی جب بھی ایک ایکوے solvent میں miscible ہے تو miscible ہونے کی وجہ سے وہ water کے ساتھ interact کرنا شروع ہو جائے گا کیونکہ وہ missible ہے وہ water کے ساتھ interact کرے گا وہ اپنے bonds water کے ساتھ بنانا شروع کر دے گا تو وہ bond جو کے اندر soluble substance میں ایتھانول میں بنائے ہوئے تھے یا اس تو اس طرح ہم کیونکہ ملشن بنانا چاہتے ہیں تو ایتھانول راؤنڈ شیف لے کے ملشن نہیں بنائے گا وہ تو water میں miscible ہے وہ water میں mix ہو جائے گا understand ہے نہیں نہیں سر سمجازی تو اس لئے ایتھانول انجیکشن جب ہم لگانا ہے تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم ایک ہائی سپیڈ کے اوپر ایتھانول کو insert کریں within the aqueous environment so that ایتھانول do not have much time to interact with water it should have a force that can keep ایتھانول particles close together اگر ہم بہت تیزی سے گزار دیں ایک چیز جو کہ ایتھانول مصیب ہے ہم ایتھانول کو اس ہونے سے پہلے پہلے وہ سٹریم کی طرح گزر ہو جی تو جب ہم اگر ریپیڈ انجیکشن لگائیں گے ہم کوئی ایک گیج کی نیڈل لگا دیں گے فر ایٹین یا ٹونٹی ٹو گیج کی نیڈل لگا دیں ٹونٹی بہت بہت بھریک ہو جاتی ہے ٹونٹی گیج بدل جائے ایک تو نیڈل کا سائز چھوٹا بڑا ہونا شروع جاتا ہے اس کے ہول کا سائز چھوٹا بڑا ہونا شروع جاتا ہے اور دوسرا پھر اس کے اندر پریشر بڑھ جاتا ہے تو اگر ہم ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی گیج یوز کریں اور ہم ٹونٹی 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 فور والے بہت مشکل سے لگتے ہیں ان کو بہت زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے پلنجر بہت فورس سے دبانا پڑتا ہے تو جب ہم اس طرح سے گیج والی نیڈل یوز کرتے ہیں گیج والی نیڈل سے ہم کسی بھی چیز کسی سولونٹ میں کوئی سولونٹ انٹروڈیوز کریں گے تو یہ ریپیڈ انجیکشن کہلائے گا اور اگر ہم گیج والی نیڈل یوز نہیں کر رہے ہم کوئی سادہ نیڈل لگا دی ہم نے 18 سے بڑی نیڈل لگا دی تو وہ اگر ہم اس میں ڈال دیں گے تو رام رام سے گزرے گا وہ slow انجیکشن کرنا تو ان دونوں میں یہ فرق ہے ایتھر میں یہ فرق ہے اب ایتھر انجیکشن جو ہوگا ایتھر کیونکہ water immiscible ہے تو جب بھی ہم water میں ڈالیں گے تو ایتھر نے کبھی بھی miscible نہیں ہونا وہ جب بھی water میں جائے گا اس کو ڈسپرس کریں گے تو وہ ایک round particle کی فارم ہوگا اور وہ round particle جو ہوگا وہ water کے اندر emulsion بنانا شروع کرتے گا تو اس لئے ایتھر انجیکشن جو ہے وہ اس طرح سے slow انجیکشن ہوگا اس لئے لکھا ہے slow انجیکشن اور ایتھانول انجیکشن جو ہے وہ rapid انجیکشن ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے ایتھانول انجیکشن میں میکھڑ کے قورڈنگ ہم نے ایک water بات لے لیا ہے یہ ہم نے water بات لے لیا water بات میں temperature adjust کر دیا 37 degree centigrade یا ادھر ایتھر انجیکشن میں 60 degree centigrade کر دیا یہ water کیون کہ اس ایتھانول کی مشکل ستی ہے تو یہاں پہ 70 تک temperature ہمیں کرنا پڑ دیتے یہاں پہ 60 degree 70 grade تک کر دیتے تو یہ water بات ہے یہ بھی water بات ہے اس میں temperature اتنا کیا ہوئی اس میں کوئی temperature کا زیادہ فرق نہیں ہے کیونکہ یہ normally ایتھانول نے اس میں evaporate اچھا تو اب ہم نے یہاں سی ایتھانول کو insert کیا وہ اس کے اندر آنا شروع آ جائیں گے یعنی کہ وہ ایتھانول کو leave کر دیں گے جتنے بھی لپڑ جائیں اور اس کے اندر راؤن شیپ لینا شروع کر دیں گے تو چھوٹے چھوٹے droplets اس کے اندر آئیں گے water کے اندر تو وہ small unilamellar vesicles ہی بن سکتے ہیں اس سے بڑے size کا vesicle نہیں بن سکتے تک کیونکہ rapid اور speed سے injection لگایا جا رہا ہے ان the case of ether injection method کیونکہ یہ slow لگایا جا رہا ہے بڑی gauge use کی گئی ہے بڑا needle use کی گئی ہے تو یہ small نہیں گے یہ بڑے 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 پارٹیکل بنیں گے تو یہ large unilamellar vesicles بنیں گے یہاں پہ ether evaporate ہو جائے گا only water اور phospholipids with solutes بچ جائیں گے یہاں پہ ethanol evaporate نہیں ہوگا یہاں پہ phospholipids اور water interrap ہو جائے گا لیکن اس کے اردگرد solution ہوگا ethanol اور water کا ہوگا کچھ سمجھ جائے سر جی ethanol insert اس کے ایتھانو میں نے کہا ہے جو ایتھر injection method ہے اس میں کیونکہ ہم نے heat کر کے ایتھر کو evaporate کر دیں تو وہ evaporate ہو کے ایتھر یہاں سے اس میں سے leave کر جائے گا یہ ہم نے event بھی دیا ہے ایتھانو کیونکہ evaporate نہیں ہو تا وہ میسیبل ہو جاتا ہے تو اس کو evaporate کرنے کے لئے بہت ہائی ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے اس لئے یہ جہاں پہ جو lipo بنیں گے وہ ethanol water کے solvent کے اندر ڈسپرس ہوئے ہوئے ہوں گے اور یہ صرف اور صرف water کے اندر ڈسپرس ہوئے ہوئے یہ جیپ عجیب سی ہوتی ہے کیونکہ ایتھانول میں بھی وہ سولیبل ہوتے ہیں جہاں ایتھانول کی کنسیلٹیشن واتر میں زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کے اندر بھی ڈیزول ہونا شروع ہو جاتی تو یہ فیوزی سے ملتے ہیں ہمیں یہ بڑے کلیر قسم کے لارج یونی لیمیلر ویسی کوئیسٹن آنسر جو ہے اب آپ واتسہ پہ کیجئے گا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ 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 اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ خوش رہے اللہ حافظ آپ کے لئے بہت سی دعائیں بہت سی دعائیں اللہ حافظ سی دعائیں سی دعائیں موسیقی سی دعائیں لہار سی دراز گرمی یو تی